یاد داشت میمری اور آپ کے جو کچھ پڑا ہے وہ امتحان کے لیے پڑا ہے اپنی روز مرہ معلومات کے لیے پڑا ہے یا اپنے علم میں اضافے کی اعتبار سے پڑا ہے آپ کے کام آئے موقع پہ آپ کو یاد رہے کہیں لکھنا ہے تو وہ نہ بھولے یہ چھوٹے بچوں کا بھی مسئلہ ہے یہ بڑے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کو ٹی وی سکرین موبائل سکرین لیپ ٹاپ سکرین ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پیزے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں فاس فوڈ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں برگر سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بریلر مرگی سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑوں کے ساتھ یہ مسائل مختلف ٹینشنز مختلف سوچوں مختلف ڈپریشن مختلف قسم کے انزائٹی اور بے شمار چیزوں کے حجوم کی وجہ سے اصل بات اصل چیز بھول جاتے ہیں اب کیا کریں ایسا کہ یہ بچے جو چھوٹے ہیں اور وہ بچے جو جو جوان ہیں اور وہ لوگ کے جو بڑی عمر کے ہیں ان کا حافظہ مضبوط ہو اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکیں ہر شخص کو اپنے نام سے سال کے سالوں کے بعد پکارنے کی ان کے اندر سکت صلاحیت استعداد ہو بندے سے ملے ایک دفعہ ہو لیکن سواری زندگی اس کا نام یاد رہے اور اس کی دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو نام سے پکارنے دنی استعداد صلاحیت اس کے اندر موجود ہو اور بچہ انتحان دینا جائے تو ایک ایک حرف ایسے لکھتے آئے کہ یہ شاید پرنٹر ہے یہ شاید کمپیوٹر ہے یہ شاید بہت بڑی ہارڈ ڈسک اور بلکہ سینکڑو جیویز کی ہارڈ ڈسک اس کے دماغ میں لگا رکھی ہے اس کے لیے بہت آسان عمل ہے سرسوں کا تیل لیں بادام کا تیل لیں یا زیتون کا تیل لیں اور ساتھ ہی بادام ایک کلو اچھی نسل کے اچھی قسم کے رکھ لیں دودھ کا روزانہ احتمام کریں یا قوییو یارہ سو مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک ان کو پڑھ کے کھانے پینے کی ان چیزوں پر اور مالش کی ان چیزوں پر دم کریں اور اس عمل کو اکیس دن زندگی میں ایک دفعہ ضرور ایک بچے کے اعتبار سے کر لیں اب روزانہ ساتھ بادام کھانے کا اعتمام روزانہ ایک لاس دودھ پینے کا اعتمام اور اس تیل کی مالش کا اعتمام انشاءاللہ جو پڑھ لیں گے کبھی زندگی میں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جس انٹرویو میں جائیں گے جس موقع پر کسی لوگوں کی سامنے بیٹھیں گے انشاءاللہ یاد داشت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا اس کی میرے تمام بہن بھائیوں کو بچوں بڑوں کو اجازت کریں اور ہمیں ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں یاد داشت میموری اور آپ کے جو کچھ پڑا ہے وہ امتحان کے لیے پڑا ہے اپنی روز مرہ معلومات کے لیے پڑا ہے یا اپنے علم میں اضافے کی اعتبار سے پڑا ہے آپ کے کام آئے موقع پہ آپ کو یاد رہے کہیں لکھنا ہے تو وہ نہ بھولے یہ چھوٹے بچوں کا بھی مسئلہ ہے یہ بڑے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کو ٹی وی سکرین موبائل سکرین لیپ ٹاپ سکرین ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پیزے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں فاس فوڈ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں برگر سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بریلر مرگی سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑوں کے ساتھ یہ مسائل مختلف ٹینشنز مختلف سوچوں مختلف ڈپریشن اور مختلف قسم کے انسائیٹی اور بے شمار چیزوں کے حجوم کی وجہ سے اصل بات اصل چیز بھول جاتے ہیں اب کیا کریں ایسا کہ یہ بچے جو چھوٹے ہیں اور وہ بچے جو جو جوان ہیں اور وہ لوگ کے جو بڑی عمر کے ہیں ان کا حافظہ مضبوط ہو اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکیں ہر شخص کو اپنے نام سے سال کے سالوں کے بعد پکارنے کی ان کے اندر سکت صلاحیت استعداد ہو بندے سے ملے ایک دفعہ ہو لیکن ساری زندگی اس کا نام یاد رہے اور اس کی دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو نام سے پکارنے دنی استعداد صلاحیت اس کے اندر موجود ہو اور بچہ انتحان سے نہ جائے تو ایک ایک حرف ایسے لکھ کے آئے کہ یہ شاید پرنٹر ہے یہ شاید کمپیوٹر ہے یہ شاید بہت بڑی ہارڈ ڈسک اور بلکہ سینکڑو جیویز کی ہارڈ ڈسک اس کے دماغ میں لگا رکھی ہے اس کے لیے بہت آسان عمل ہے سرسوں کا تیل لیں بادام کا تیل لیں یا زیتون کا تیل لیں اور ساتھ ہی بادام ایک کلو اچھی نسل کے اچھی قسم کے رکھ لیں دودھ کا روزانہ احتمام کریں یا قوییو یارہ سو مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک ان کو پڑھ کے کھانے پینے کی ان چیزوں پر اور مالش کی ان چیزوں پر دم کریں اور اس عمل کو اکیس دن زندگی میں ایک دفعہ ضرور ایک بچے کے اعتبار سے کر لیں اب روزانہ ساتھ بادام کھانے کا اعتمام روزانہ ایک لاس دودھ پینے کا اعتمام اور اس تیل کی مالش کا اعتمام انشاءاللہ جو پڑھ لیں گے کبھی زندگی میں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جس انٹرویو میں جائیں گے جس موقع پر کسی لوگوں کی سامنے بیٹھیں گے انشاءاللہ یاد داشت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا اس کی میرے تمام بہن بھائیوں کو بچوں بڑوں کو اجازت کریں اور ہمیں ہماری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں